اسلام علیکم امید ہے جی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب یہ ابھی تقریباً رات کے ساڑھے چار بجنے والے ہیں اور ابھی آپ رہی راست دیکھ سکتے ہیں جی کنارہ ریسوڈنٹ سے یہ سنور فال ہو رہی ہے جی ابھی ہم نکلنے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید جی عزیز دوستو یہ دس نومبر کی رات اور تقریباً صبح ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے جس میں عمر زیب قریشی صاحب جو کے کنارہ آٹل پڑھو گئی جو بالکل آبشار ہے اس کے سامنے ان کا کنارہ ریسٹورنٹ ہے اور یہ رات کو شدید برفواری میں وہاں سے نکلیں اور خطرناک ترین سفر انہوں نے طے کیا اس رات کو ایک ایسا سفر تھا یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس لئے آسے خطرناک کے رات کے اس پیر یعنی کہ صبح سوی رہی تھا لیکن اس پیر میں جب اور کوئی بھی نہیں تھا تو یہ اکیلے اپنی جیپ میں اپنے سات چند دوستوں کے اکیلے سے مراد کی واحد فقط گاڑی تھی جو کہ وہاں سے آخری گاڑی نکلی ہے بڑھوائی سے اس کے بعد مزید وہاں پر کوئی لوگ ایسے نہیں ہے کہ جو نکلے ہوں ہاں شاید کوئی ہو ایک کا دوکہ کوئی ایسے جو کہ نکل سکتے ہوں لیکن آج سارا دن بھی برفواری ہے اور پھر اس برفواری کے موقع پر جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھروں کی افاظت کے لیے وہاں پر رہتے ہیں اور جب شدید برفواری ہو جاتی ہے ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اب یہاں سب کچھ بند ہو جائے گا تو پھر وہاں سے نکل پڑتے ہیں تو عمر زیب قریشی صاحب کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ چند دوست وہاں پر موجود تھے اپنی املاک کے افاظت کے لیے اور اب یہاں سے وہ نکل پڑے ہیں اور رات کے اس پر شدید برفواری میں ان کا یہ سفر شروع ہوا ہے سفر کیسا جتنی ویڈیو بنا سکتے تھے ہمارے لئے بنائی ہیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور ساتھ ساتھ تادہ ترین صبح صبح کے وقت میں اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ اب یہ برف بابوسا ٹاپ سے نکلتے ہوئے بڑھوائی میں بھی شدد اختیار کر چکی ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا بٹھا کنڈی میں بھی اتنی برف پڑی ہے یا اس سے کیا سین ہوئے اور آگے نران تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی اس پوری بیلٹ میں گزشتہ راست کے وائی گاؤں میں بھی بارش اور زلہ باری ہوئی ہے یعنی کہ نران اور اس پوری بیلٹ میں بارش اور برپاری کا امکان جو تھا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتا ہے اور اس کے لئے دن چڑھنے کا انتظار ہے یہ صبح صویرے پانچ بجے عمر زیب کرشی صاحب نے ہمیں وجہ ایک کلپ بھیجی تھے اور اس وقت تو میں اٹھا ہوں تو کلپ پائے ہوئے تھے میں نے کہا یہ فوراں سے کلپنگ ایڈیٹنگ کر کے آپ تک پہنچائی جائے تو ایک قسم کی یہ لائیو اپ ڈیٹ ہے گزشتہ رات کی اور اب ہم کہنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ بھاو سا ٹاپ بلکل اگلے جو جون ہے تب تک کے لئے بائے بائے تو یہ نومبر ہے تو یوں کہا سکتے ہیں کہ دسمبر جنوری فیبرری مارچ اپرل می اور جون یعنی کہ سات ماہ کے لئے یا چھے ماہ کے لئے بھاو سا ٹاپ بلکل مکمل بند ہو چکا ہے اب وہاں سے کسی کا گزرنا اور وہاں چاننا محال ہے ہاں کوئی مقامی لوگ ہیں ہو سکتا ہے اپنی چیزیں دیکھنے کے لئے جب اگر مزید بھرپاری نہ ہوئی تو کچھ تھوڑے سے ایسے چانسز ہوئے تو شاید کوئی وہاں پر مقامی کوئی بننا کیا اگر کوئی گیا اور جس سے میرا رابطہ ہوا تو ضرور ویڈیوز منگوائیں گے اور خوبصورت تری نظارے آپ کو دکھائیں گے لیکن فیلال تو ایسا سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ اب سب کچھ لوگ اپنے جو ڈابے اور اپنی دکانیں ریسٹورنٹ جتنے بھی وہاں پر کاروبار تھے وہ ختم کر کے وہ بھاو سا ٹاپ سے پہلے جا چکے ہیں مزیدہ روز اس کی آخری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ بھاو سا ٹاپ کو آخری دیدار آپ کل لیں اور اب دیدار وہ اس کا ممکن نہیں ہے اسی طرح یہاں پر اب بڑھوائی تک بھی آگے جانا بے سل بڑھوائی بلکل اب بند ہو چکا ہے اور اگر آپ شاید آپ کو جانے دیا بھی جائے تو پٹا کنڈی تک وہ بھی دیکھنا ہے کہ پرخباری کی سیچویشن کیا نہیں تو پھر آپ صرف ناران تک اور پھر اگر ناران میں بھی اگلے دو سے تین دن تک پرخباری زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر گوڑ بائی ٹاٹا ناران بھی ہو جائے گا تو یہ جی تعدادری سیچویشن جو کہ میں نے آپ تک پچھائی ہے امید ہے کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں چینل سبسکرائب کرنے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا کہ یہ اپ ڈیٹ آپ کو کیسی لگی اور اس اپ ڈیٹ کے بعد پھر ابھی کسی کا دلکار ہے ناران جانے گا کی نہیں جانے گا برہباری دیکھنے گا کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا جو بھی ویڈیو دیکھیں کم از کم ہاں یا نہ کا ضرور جواب دے اور کم از اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا ازار ضرور کریں اپنے دوستوں یاروں کو جو کہ نیچر لور ہیں برہباری کنجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ضرور ٹیگ کریں ان کو شیئر کریں ان کو لنک کیے کاپی کر کے ویڈس ایپ پہ بیجیں فیس بک کے اپنی ٹائم لین پہ لگائیں انسٹا پہ لگائیں ٹک ٹاک پہ لگائیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا جازت دیں اللہ حافظ